سوات سات سال کا بیٹا فوت ہو گیا کیا والدین کے گناہوں کی وجہ سے اولاد کا انتقال بھی ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی آیات یہی اشارت تھا کہ اے پیغمبر تیرے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے کیونکہ آپ کی اولادیں مرد یعنی زکور اولاد بچمن میں فوت ہو جاتی تھی حضر قاسمت میں فوت ہو گئے حضر عبرہیم بچمن میں فوت ہو گئے حضر عبداللہ بچمن میں فوت ہو گئے ہاں لڑکیاں جوانی کو پہنچیں وہ آگے صاحبی اولاد ہوئیں لیکن لڑکے آپ کے بچمن میں فوت ہو گئے اور اس قبائلی معاشرے کے اندر تو بیٹے ہونا بہت بڑا عزاز تھا بیٹوں سے نسل و خاندان چلتا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تان کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صورت کوثر ناظر کر کے اس حقیقت کو بتا دیا کہ بھئی یہ آپ بے اولاد نہیں رہیں گے اولاد سے جو چیز نفع مقصود ہے کہ اس کے انسان کی آگے میراد اور آپ کی انسان کی آگے جو احوال اور آپ کی جو کار نبوت کے آگے جانشین پیدا ہوں تو فرمایا کہ وہ آپ کا نام زندہ رہے گا لیکن یہ جو دشمہ ان کے نام جائے یہ ان کی دمیں کار دوں گا یعنی ان کی نسلیں کٹ جائیں لہذا آج ان کی نسلیں کٹ گئیں کوئی جاننے والا نہیں ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے بہت سوقات ماباپ کی اولاد پر تان کر دیں تو اللہ کو بورا لگ جاتا ہے تو اولاد کی نعمت کو چین لیتے ہیں کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت کسی کے اولاد پر بھی تان کرنے کی زورت نہیں ہوتی تو ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو فورا توبہ استغفار کر لیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں کیونکہ بچہ جو مر گیا وہ تو جنت کی سہر کرے گا حضرت عبرہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں چلا گیا لیکن ماں باپ کو اللہ نے وہ گیا کہ دنیا میں سزا دے دی ان کی کسی تکبر یا کسی عجب کی وجہ سی یا تان کی وجہ سے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوئی ہو ایسا پوسیبل ہے لہذا زبان کو سوچ سمجھ کی استعمال کرنا چاہیے